ایک فقی یوں مرزا جی علمی دیندہ تو ایک فقی میں دینہ چاہم میرے موضوع نہیں لیکن میں ایک بچے اندر آکھا بے تھوڑے جی عظمت صحابہ بیان کرو میں عظمت صحابہ سننوستے ہیں بس میں دو جملے آکھنا چاہم جتنے پڑے لکھے اتھے لوگ بیٹھو میرے جملے ہوتے غور کرن اے جڑے اہل سنت دا لبادہ اوڑ کے نیٹ تے بہ کے فیس بک اور یوٹیوب تے بہ کے تو ہن کتابان دے حوالے وی کھیندن ایک کتاب چاہی تے او سامنے پیش کی تی تے دوی کتاب چاہی تے او سامنے پیش کی تی تے تری کتاب چاہی تے او سامنے پیش کی تی فلان عالم فلان مفتی فلان فقی فلان نے حضرت معاویہ کے بارے میں یوں لکھا ہے اور فلان محدث نے یوں لکھا ہے اور فلان فقی نے یوں لکھا ہے فلان معرخ یوں کہتا ہے وقت تیرا ساڑا پڑھے لکھا تب کہا ہے کال جاندہ یونیورسٹیاندہ او متاثر ہندو دا ہاں اتنے علماء اتنیا کتاباں معاویہ دے بارے انج انج آخرین انہ دے واسطے میں ایک خوراک دینا چاہنا ایک فقی مرزا جی علمی دیندہ ایک فقی میں دینا چاہنا ایک فقی جیڑی میں دے رہے ہیں مستقل شفاہ ہوئے گی انشاءاللہ میں کاموں کی دے کے آیا اہلہ دیسہ من بلایا اہلہ دیسہ دی کان فرانسا ہی میں عظمت صحابہ تقریر کی تھی انہاں پیچھے من میسج کیتا ایک بندہ تقریر سن کے جا رہا اس منتظم انہوں میسج کیتا اس نے کہا جی مزہی آگیا جی بس میں بڑا متنفر آئے میں اس محاویہ توں بس بندہ علوی صاحب دی تقریر سنیئے مرزی جی علمی دے سارے کلپ جڑے میں ڈیلیٹ کر دیتے میں اپنے دروازے تھے انہوں لکھا لینا ہر صحابی نبی جنتی جنتی جیڑی شئے میں اتھے دس ہی نہ کاموں کی اوہ شئے تو اندس کے جا رہے ہیں اتھے لکھ لاؤ نوجوانوں اتھے تحریر کر لاؤ دنیا دا کوئی آدمی تو ان صحابہ تو بدگمان نہیں کر سکے گا نہیں کر سکے گا بندی عالمی اکدہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں اے بن لاؤ اپنے پلے نال تبری کا انہوں دا تبری کا انہیں کوئی معرخ کا انہیں کوئی عالم کوئی فقی کوئی مفتی کسی دی کوئی حیثیت نہیں اس قرآن نووے کھو جس دے ماتھے دا جھومر ہے ذالکل کتابو اس نووے کھو ایک ایاد یا جرت کرو تے آکھو بے معاویہ صحابی نہیں کر جرت کرو جرت صحابی من کے غلطیاں صحابی من کے تنقید صحابی بھی من نہ پھر آنا اے غلط کیتا تھے اے غلط کیتا تھے اے غلط کیتا یا تا صحابی یا تُو کار انکار صحابی نہیں پھر میں اہل سنت دی سب تُو موتبر کتاب بخاری تُو ثابت کرن کہ معاویہ صحابی ہے تُو کار انکار صحابی بھی من دیو پھر تنقید کر دیو صحابی من دیو پھر تان کر دیو صحابی من کے قرآن پاک نے صورت حدید دیا آیت نمبر دس سے چاکھیا قلن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ذرا قلن دا لفظ تاکو سارے آکھو ذرا قل دا کے میں نم دوے قل تا نہیں سمجھی بیٹھے او چار کل نہیں او چار کل نہیں چار کل لے پاسے ٹور گیا ہوئے تریہ کل لے چار کل کلن چھوٹے کاف نہ لے کلن کلن شاوش شاوش قرآن حضرت قرآن حضرت عمر بن العاص ہوئے حضرت طلع ہوئے حضرت معاویہ ہوئے مغیرہ بن شعبہ ہوئے سارے کلن وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے پاگل آدمی تیری تنقید کرن نالتے غلطیاں گنوان نال رب نے معاویہ نو جنت دے دروازے تے روک لنا بے کھلوئے تھے شرم کرو جنت دے وعدہ قرآن نے کی فیصل قرآن نے کی رضی اللہ عنہ وَرَضُوَنْهُ عَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ عَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيطَتْ عَدَّ لَهُمْ ذرا لفظات غورتہ کرو یار تیار کیا ہے ان کے لیے جنات ان ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بیٹھیں ہیں جس کے نیچے پاگل تین کون سمجھائے میرے نبی دے یار جنا نے میرے نبی نو اپنے اکھا نال ویکھیا میرے نبی دی میں فلچ بیٹھے میرے نبی نال مصافے کیتے میرے نبی نال معانکے کیتے سواری دے اٹھے میرے نبی دے پچھو بیٹھے ایک دسترخان تے بہ کے میرے نبی نال کھانے کھا دے سوچو تو سیئو یار کتھے بیٹھو نگی دے لوگو تو ہاڑے چو کسی نو خوابچ نبی پاک دی زیارت ہو جائے خوابچ ویکھ لے وہ نبی پاک نو صبح ہک ہک بندے نو اور میری قسمت ویکھو میں خوابچ آکا دی زیارت کی تھی تُو خوابچ ویکھ لے میں تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے انہ تے تنقیدہ کر دا پھر نا جنا نے میرے نبی نو ویکھیا مصافے کی تے معانکے کی تے سواری تے پچھے بیٹھے دستر خان دے اُتے بے کے کھانے کھا دے جنا نے میرے نبی نو دھییاں نکاچ دیتیاں تے جنا دے نکاچ میرے نبی نے اپنیاں دھییاں دیتیاں آسمان دنیا نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے کبھی نہیں دیکھے تو ساکن یہ سمجھو صحابہ دا مقام تو ان کین یہ سمجھاوے آدھا لہم جنات تجری تحت حلنہار قاضی صاحب بندی آلوی اکدا صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی آدھا لہم جنات تجری تحت حلنہار صحابہ اللہ علیہ صحابہ موسیقا موسیقی